جنوبی پنجاب ایک سو اکیاسی میں مزشتہ دور حکومت میں یہ آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے اور پھر یہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اس وقت جو الیکشن میں موجود تھے ایمینے تھے وہ پی ٹی آئی کے انصر مجید خان نیازی تھے اور جو اس وقت بھی ایمینے کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں سردار بہادر خان سیر ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک اور میدوار جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابزادہ فیض الحسن ہے جو کہ انتخابی نشان شیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تینوں کے درمیان مقابلہ سخت ہے لیکن اگر دیکھا جائے سروے دیکھے جائیں اگر سوشل میڈیا پر چلنے والی کمپین کو دیکھا جائے اور گھر گھر چلنے والی کمپین کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ سابزادہ فیض الحسن اور انصر مجید خان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور ان کی جو پی پی کی سیٹیں ہیں تحصیل چوبارہ میں وہ ان کا حلقہ ہے دو سو اکیاسی پی پی دو سو اکیاسی اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہاں پی ٹی آئی کے سابق جو امیدوار ہے کیسر خان مگسی اور اسی طرح شویب امیر کرنل شویب امیر اور پی ٹی آئی کے جو ایم پی آئی رہے چکے ہیں جو ازاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیتے تھے اور انصر مجید کے ساتھ مل کر وہ جانگی ترین کے جہاز میں سوار ہوئے اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور پی ٹی آئی کے بزدار کی جو حکومت تھی بزار پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں رہے اور اس کے بعد جو جب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تو لالا بشارت جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں جب زمنی انتخاب ہوا تو زمنی انتخاب میں قیصر خان مگسی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے نہیں نہیں ہوا زمنی الیکشن ہوا ہی نہیں لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے قیصر خان مگسی مور کے نشان سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں شویب امیر کرنل شویب امیر وہ پی ٹی آئی کے حمیت جافتہ ہیں اور اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہے لالا بشار تو اس وقت جو مقابلہ ہے اگر سروے دیکھیں اور کمپین چلتی ہوئی دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں سوشل میڈیا پر وائرل جو ہیں مقابلہ قیصر خان مگسی اور قرنل شویب امیر کے درمیان ہے قرنل شویب امیر نے ہر چک میں گئے ہیں ہر گاؤں گاؤں گئے ہیں انہوں نے جلسے کیے ہیں انہوں نے بڑی بڑی ریلیاں نکال لی ہیں اور جو امام ہیں وہاں جوک دار جوک ان کے پاس آ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو تو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی وہ سارے لوگ عمران خان کے نام پر قرنل شویب امیر کے ساتھ ہیں مقابلہ اینے جو ایم اینے کی سیٹ پر ہے اس پر تو مقابلہ سخت ہوگا لیکن جو ایم پی ای کی سیٹ پر جو مقابلہ ہے اسے لگتا ہے کہ قرنل شویب امیر اپنی شیٹ نکال لیں گے اور وہ پی ٹی ای کی حمایت سے جیت چاہیں گے ناظرین الیکشن میں آگے کیا ہوتا ہے کیا صورتحال اختیار کرتی ہے کیا رنگ دکھاتی ہے لوگوں کا ذہن کیا بنتا ہے اس کا تو ہمیں آٹھ فر وی کا انتظار کرنا پڑے گا آپ بھی آٹھ فر وی کا انتظار کریں اور الیکشن والے دن جس کے حق میں آپ فیصلہ کرنا چاہیں جس کو ووٹ دینا چاہیں لیکن ووٹ ضرور دینا ہے ووٹ کو اپنے کو ضائع نہیں کرنا یہ قوم کی امانت ہے اسی ووٹ پر آپ کے اگلے پانچ سال کی حکومت کا فیصلہ ہوگا آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہے چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو دیں چاہے کسی جماعت کو دیں یہ آپ کا حق ہے آپ کو کوئی اس حق سے محروم نہیں کر سکتا نہ آپ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ آپ زبردستی قصوں کو ووٹ دیں آپ کا حق ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں ناظرین آپ کو امید ہے کہ یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم آپ کو وقتاں پا وقتاں ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کو اگہہ کرتے رہیں گے ہم اگلی دفعہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ظلہ میں جائیں گے اور کسی اور حلقہ میں جائیں گے ہم آپ کے سامنے اس کا سروے پیش کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا